ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات کرتے ہیں لیکن آج ترجمہ سنانے سے قبل چند باتوں کی وضاحت کر دینا بہتر سمجھتا ہوں آپ تمامی حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ماہ قبل میں حدیث پاک کی روشنی میں حدیث پاک سے آپ تمامی حضرات کو اتحیات یعنی تشہد کے الفاظ بھی پڑھ کے سنائے اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے اور ایک مرتبہ میں نے آپ تمامی حضرات کو درود پاک جس کو ہم اور آپ درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی حدیث پاک سے پڑھ کے بتایا اور اس کا ترجمہ بھی بتایا آج میں آپ تمامی حضرات کو اس دعا کے الفاظ پڑھ کے بتانے والا ہوں جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں یعنی جب نمازی نماز پڑھتا ہے یا تو نمازی دو رکعات نماز پڑھتا ہے یا تین رکعات نماز پڑھتا ہے یا پھر چار رکعات نماز پڑھتا ہے تو جب دو رکعات نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ قادہ ہوتا ہے یعنی دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد نمازی بیٹھتا ہے اور پھر سب سے پہلے اتحیات پڑھتا ہے پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتا ہے پھر اس کے بعد ایک دعا مانگتا ہے جس کو دعا معصور کہا جاتا ہے اور اگر وہ تین رکعات نماز پڑھ رہا ہے یا چار رکعات نماز پڑھ رہا ہے تو دو رکعات پڑھنے کے بعد بیٹھے گا اور اتحیات پڑھ کے یعنی تشہد پڑھ کے وہ تیسری رکعات کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور تین رکعات کی نماز پڑھ رہا ہے تو تین رکعات پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے گا اور اگر وہ چار رکعات کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر چاروں رکعات یعنی دو رکعات کے بعد جب وہ کھلا ہوا تو دو رکعات اور پڑھ کے چوتھی رکعات کو کمپیلیٹ کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا تو اب جب دوبارہ بیٹھیں گے تو پھر سے اتحیات پڑھیں گے اور پھر درودِ ابراہیم پڑھیں گے اور پھر یہ دعا مانگیں گے جو میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنانے والا ہوں تو یہ دعائے معفور کے نام سے مشہور ہے اب آپ تمامی حضرات حدیث پہلے سمات کیجئے اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ تمامی حضرات وہ دعا بھی سمات فرمائیے جس دعا کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ دعا کیا ہے چنانچہ پہلے میں آپ کو حدیث سناوں روایت میں آیا کہ حضرتِ ابو بکر سے دیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ سدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی اب وہ دعا کیا ہے وہ دعا میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ غور سے سمات کیجئے اور اس کو بار بار سمات کر کے یاد کیجئے اور نماز میں درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کیجئے اس کے بعد سلام فیرہ کیجئے وہ دعا حدیث کے الفاظ میں اس طریقے سے درج ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیر ولا یغفر الظنوبہ الا انت فاغفر لی مغفغتم من اندک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم ایک مرتبہ اور سمات کیجئے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیر ولا یغفر الظنوبہ الا انت فاغفر لی مغفغتم من اندک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم بہت سارے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہو سکتا نہیں آ سکتا ہے تو آپ کے انداز میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیر وَلَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ وَلَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ اِلَّا أَنتَ فاغفر لی مغفرتاً من اندکا ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم تو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیر وَلَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ اِلَّا أَنتَ فاغفر لی مغفرتاً ایک کو میم سے ملا دیجئے مغفرتاً من اندک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم اب یہ دعا آپ نے کر لیا نماز میں درودِ ابراہیم کے بعد پھر آپ اس دعا کو مانگ کر پھر جو ہے آپ سلام فیر دیجئے اب میں آپ کو اس دعا کا ترجمہ بھی بتاؤ تاکہ آپ جب یہ دعا مانگے نماز کے اندر میں تو آپ تمامی حضرات کو اور زیادہ لطف آئے ترجمہ یہ ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا فَغْفِرْ لِي مَغْفِغَطًا مِّنْ اِنْدِكِ اس لیے اے اللہ تُو اپنے خاص فضل و کرم سے میرے گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنِ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور مجھ پر رحم فرما بے شک تُو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے تو یہ ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا معنی تو آپ تمامی حضرات کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ حدیث پاک جو میں نے آپ تمامی حضرات کو سنایا اور دعائے محصول کے الفاظ پڑھ کے بتایا ترجمہ بھی بتایا یہ حدیث پاک مصند احمد میں مصند ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے اٹھائیس في طور پر